ایک شخص سلطان عبد الحمید کے محل میں آ کر کہتا ہے کہ سلطان پر میرا قرض ہے وہ میرے مقروض ہے سلطان اسے اندر بلواتے ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ پر میرا کچھ قرض ہے اس کی بات سن کر سلطان حیرانی سے پوچھتے ہے کہ میں تمہارا مقروض کیسے ہو گیا تب وہ بتاتا ہے کہ میں ایک تاجر تھا لیکن میں برباد ہو گیا اور بری طرح قرض میں فس چکا ہوں اور روزانہ سونے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن کل رات کو میں نے خواب میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آقا نے مجھ سے کہا کہ میرے حمید سے کہو کہ وہ روزانہ ہم پر درود بھیجتا ہے اور کل رات وہ پڑنا بھول گیا تو اس کے پاس جاؤ اور اسے اپنا مسئلہ بتاؤ اس شخص کی یہ بات سنتے ہی سلطان اسے کئی سونے کے سکے دے دیتے ہیں جب وزیر کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ اس پر اپنی ساری دولت نہ لٹا دے جب سلطان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ اگر کوشش کرتا کہ میری ساری دولت لے لے تو میں اسے دے دیتا لیکن کل رات کچھ کام کرتے وقت میں سو گیا تھا اور سچ میں دورود شریف پڑنا بھولا